سبحِ عزل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو اقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول تاریخ خوریت اسلام کا سترمہ پروگرام تحقیق ابن آدم بری امام کی شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو نصیحت اسلام آباد کے بری امام کے مطالق مارکیت میں جو کتابیں دستیاب ہیں ان میں بڑے شرمناک اور ناقابل یقین قصے درج ہیں ضعیف الاعتقاد لوگ انہی پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں بری امام کی قرامات لکھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ لوگوں کی گھری ہوئی باتیں ہیں جن کے مطالق ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی کہتے ہیں کہ بری امام حقہ پیتے تھے جس کی آگ کبھی نہ بوجھتی تھی ایک دفعہ ایک جوڑا آیا مرد نے حقے کا دم لگایا تو اس کی آگ بوجھ گئی بری امام آئے تو انہوں نے پوچھا کس نے دم لگایا ہے لوگوں نے ایک مرد کی ترفشارہ کیا انہوں نے اس کی بیوی کے لات ماری اس کا حمل ضائع ہو گیا وارثوں نے بری امام کا پیچھا کیا وہ ایک تلاب میں اتر گئے اور بارہ سال تک پانی میں چھپے رہے جب کوئی بینس آتی اس کا دودھ پی لیتے وارث تنگ آکے وہاں سے چل دئیے مشہور ہے کہ ایک برہمن عورت نے اولاد کے لیے درخواست کی آپ نے تین بار لوہ و قلم ارش و کرسی پر نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے آپ نے کشف کے ذریعے دیکھا کہ کشمیر میں ایک شیرنی کے پیٹ میں دو بچے ہیں وہاں سے ایک بچہ لے کر برہمنی کے شکم میں ڈال دیا اس سے برہمنی کے لڑکا تولد ہوا اس سے قبل یہ عورت راولپنڈی میں شاہ چند چراغ سے اولاد کے لیے درخواست کر چکی تھی لڑکا جب ایک سال کا ہوا تو وہ اس کو شاہ چند چراغ لے آئی اور بتایا کہ مجھے بری امام نے لڑکا دیا ہے شاہ چند چراغ نے کہا یہ تو لڑکی ہے اس نے دیکھا تو اس کا لڑکا لڑکی بن چکا تھا وہ روتی روتی پھر بری امام کے پاس گئی اور سارا معجرہ کیا سنایا بری امام نے کہا کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ وہاں جاتی برہمنی نے رو رو کر درخواست کی کہ اسے لڑکا بنا دو بری امام نے اسے لڑکا بنا دیا اور تاقید کی کہ پھر کبھی شاہ چند چراغ نہ جانا ایک مستند واقعہ یہ ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب آلمگیر نے اپنے بیتے سلطان محمد عظم شاہ بہادر کے نام رقعاتِ آلمگیری لکھے اس میں رقعہ نمبر بارہ میں ایک بزرگ میاں عبداللطیف صاحب کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے ایک روز ہم ان کی خدمت میں گئے اور باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو خانقاہ کے اخراجات کے لیے چند دیخات مقرر کر دیے جائیں آپ نے جواب میں فرمایا شاہ مارا دے دہد منت نہد راز کے ما رزق بے منت دہد باتشاہ ہم کو گاؤں دے گا اور ہم پر احسان کرے گا حالانکہ ہمارا روزی لینے والا خدا پاک بغیر احسان کے دیتا ہے ہم نے کہا یہ بلکل بجا اور درست ہے مگر فقیر اور اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہونا دنیوی خیر و برکت جوننا احسان کے لیے ہے ہم نے کہا یہ بلکل بجا اور درست ہے مگر فقیر اور اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہونا دنیوی خیر و برکت تندرستی زیارتی نعمت تو دولت کی دعا حاصل کرنے سے ہوتا ہے نہ ہرس و احسان کے لیے میاں عبداللطیف صاحب نے فرمایا اگر باطنی ارادے کی پختگی کے ساتھ بلائی کرنے کا خیال ہے تو ریایہ کو لگان میں ریایت دو بلکہ مناسب ہے کہ ستم رسیدہ محنتی لوگوں کو بلکل معاف کر دو خدا پر بھروسہ کرنے والے گوشہ نشینوں کے روزینے اور وظیفے مقرر کر دو ان کے علاوہ مظلوموں اور دادخواہوں کا اس طرح انصاف کرو کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو اور طاقتور لوگ کمزوروں کو ستا نہ سکیں شہنشاہ عالمگی لکھتا ہے کہ میاں عبداللطیف صاحب نے اس قدر کہہ کر فرمایا جب اتنی باتوں پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت و دولت افضونی عطا فرمائے گا ابتدا میں جو مزقہ خیز اور شرمناک نامنہات کرامتیں لکھی ہیں ان کا مقابلہ اورنگزیب کے رقاہات عالمگیری سے کر کے دیکھ لیں جو بزرگ شہنشاہ عالمگیر کو ایسے عالی نصیتیں کرتا ہے ان کا اوٹ پٹانک کرامتوں سے کیا تعلق رقاہات عالمگیری میں جو میاں عبداللطیف بادشاہ کو نصیتیں کر رہا ہے وہ اسلام آباد کا بری امام ہے جس کے عرص پر کچھ عرصے قبل ہر قسم کی غیر شریح حرکات ہوتی رہیں آج کل حکومت نے بڑی حد تک اس کا صدے باب کر دیا ہے خوارزم شاہ نے سلام مسنون اور حضرت سوروردی کی توہین کی اور سزا پائی دنیا تصوف میں حضرت خاجہ شہب الدین سوروردی کا نام روز روشن کی طرح چمکتا رہے گا جس زمانہ میں ناصر الدین بلہ پانچ سو پچھتر ہجری تا 622 ہجری خلافت بغداد پر متمکن تھا سلطان محمد خوارزم شاہ نے بغداد پر چڑھائی کا ارادہ کر دیا خلیفہ نے حضرت خاجہ صاحب کو مسلمانوں کے خون ناروا سے منع اور مسالت کی داغ بیل ڈالنے کے لیے خوارزم شاہ کے پاس بیجا جب خاجہ صاحب خوارزم شاہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ بڑے نخوتوں اور تکبر سے وہ مسند زردین پر بیٹھا ہے اور اس کی تین لاکھ فوج مرنے مارنے کے لیے تیار ہے ننگی ترواروں کے پہرے ہیں اور حیبت و جلال کا ایک روب ہے کہ درو دیوار سے ظاہر ہو رہا ہے حضرت خاجہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ باطل کی پرستش کے لیے حق کو چھوڑ دیتے انہوں نے کورنش ادا کی نہ مجرہ بجا لائے زمین بوسی کی نہ سجدہ بلکہ خوارزم شاہ کی شان و شوقت کو نظر انداز کرتے ہوئے مسنون طریق پر السلام علیکم کہا خوارزم شاہ نے اس سلام کو کہ سلام مسنون تھا ترکِ عدب پر محمول کیا نہ جواب دیا نہ بیٹھنے کا اشارہ کیا خاجہ صاحب نے کھڑے کھڑے بغیر کسی خوف اور روب کے عربی میں خطبہ پڑا اور آلِ عباسی کی بلعموم اور ناصر الدین بللا کی بلخصوص تعریف فرمائی اور ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ آلِ عباس کا ستانہ منع ہے خوارزم شاہ نے کہا جو کچھ کہتے ہو خلافِ واقع ہے بغداد پر ہم کسی قابل خلیفہ کو تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں حضرت خاجہ صاحب نے مسلمانوں کے اس قتل و خون کو منع کیا اور بہت کچھ سمجھایا مگر اس متقبر اور مغرور نے ایک نہ سنی آخر تیاری کر ہی دی خدا کی قدرت سے رستے میں بوجہ برفباری کے لشکر کا برا حال ہوا کسی کے ہاتھ پاؤں رہ گئے کسی کو فالج اور کسی کو لقوہ ہو گیا ہزاروں جانور ضائع ہو گئے مجبوراً انہیں اُلٹے پاؤں واپس آنا پڑا صادق التواریخ صفحہ پچانوے ملقہ ہند اپنے ہاتھ سے کر کے کام کاج کرتی تھی بادشاہوں کی کئی بیگمات ہوتی تھی لیکن خاندان غلامہ کا بادشاہ ناصر الدین ان بادشاہوں میں تھا جو قرآن شریف اور دیگر کتاب میں اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنی روزی کماتا تھا وہ بیگمات لونڈیاں اور باندیاں اس قصص سے کیسے رکھ سکتا تھا اس کی ایک ہی بیگم سلیمہ تھی جو اپنے ہاتھ سے خانداری کرتی تھی ایک دن اس کا ہاتھ جل گیا اس نے بادشاہ سے کہا کہ کم از کم ایک ماں ماں تو رکھ دو کہ روٹی پکانے سے نجات ملے باقی گھر کے کام میں خود کا لیا کروں گی بادشاہ نے جواب دیا بیگم گو میں بادشاہ ہوں لیکن سرطنت کے روپے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ وہ ریایہ کا مال ہے اور ریایہ کی بہبودی میں صرف ہونا چاہیے میں ایک غریب آدمی ہوں میری آمدنی جیسا کہ تم سے مخفی نہیں بہت قلیل ہے اتنی گنجائش نہیں کہ ایک خادمہ بھی رکھ سکوں آخر غریب آدمیوں کی بیویاں بھی اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی ہیں دنیا میں یہ چند روزہ تکلیف ہے اس کو پرداشت کر لو خدا پاک تم کو اس کا عجر دے گا اللہ ہو اکبر ایسا نیک دل ریایہ پرور خدا کا خوف رکھنے والا بادشاہ روز روز کہاں نصیب ہوتا ہے یہ بادشاہ در حقیقت انسان کے قالم میں ایک فرشتہ تھا سن 1266 عیسوی کو دیلی میں یہ درویش بادشاہ انتقال کر گیا یقین نہیں آتا مگر یہ سچ ہے کہ ایک بادشاہ نے فقیرانہ زندگی گزاری ناصر الدین خلف شمس الدین التمش اپنے بھائیوں اور اپنی مشہور جوہاں ہمت مہن سلطانہ رزیہ کے بعد 1246 میں تخت دیلی پر بیٹھا بیت المال میں لاکھوں اور کروڑوں روپے موجود تھے اگر وہ چاہتا تو اپنی تنخواہ مقرر کر سکتا تھا مگر ناصر الدین نے اپنا گزارہ لباس و خوراک اور ضروریات زندگی اپنی کمائی پر رکھے اس زمانہ میں ہندوستان میں چھاپے خانے نہ تھے ہر کتاب اپنے ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھی اس لیے کتاب میں بہت کم دستیاب تھی اور بڑی بڑی قیمتی ہوتی تھی ناصر الدین عربی فارسی کی کتاب میں نقل کر کے اپنی روزی کماتا تھا ناصر الدین بہت بڑا عالم اور اپنے وقت کا خطات تھا غریب آدمیوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتا تھا اور جو کچھ درکار ہوتا کتابیں نقل کر کے کما لیتا اور خزانے کو ہاتھ نہ رگاتا تھا اس کی پرائیویل زندگی بلکل فقیرانہ تھی اس کی طبیعت میں انکسار بہت زیادہ تھا کسی کی دل شکنی نہ کر سکتا تھا رشوت لینے سے کرام کا حقیقی اثر جاتا رہتا ہے سلطان غیاس الدین بربر نے فوج کے بڑے بوڑوں کو جب تھوڑی سی مالی مدد دے کر ایک ایک کو فارق کر دیا تو بڑی حلچل مچ گئی ملک فقر الدین کوتوال شہر کا بڑا زور تھا موقوف شدہ فوجیوں کے قائم مقام قیمتی تحائف لے کر کوتوال کے پاس گئے اور کہا کہ بادشاہ تک ہماری شکایت پہنچا دو اور جو مصیبت بے روزگاری کی پھڑاپے میں ہم پر آن پڑی ہے اس سے نجات دلا دو ملک نے یہ کہہ کر توفے تو واپس کر دیئے کہ رشوت لینے سے کلام کا حقیقی اثر جاتا رہے گا ملک فقر الدین کوتوال بادشاہ کے پاس گیا لیکن کہنے کی جرت نہ ہوئی بادشاہ نے اس کو فکر مند دیکھ کر خود ہی پوچھا خیر تو ہے کہا جہاں پناہ ایک عرض ہے فرمایا کہو عرض کیا حضور کے حکم سے بڑے بوڑے برطرف کیے جا رہے ہیں ڈرتا ہوں اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنی مخلوق کو دکھے دے کر نکلوائے تو وہاں غلاموں کا کیا حال ہوگا بادشاہ سمجھ گیا اور حکم دیا کہ سب لوگ بحال کر دیے جائیں اب یہاں پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور بریت اسلام تحریر و تحقیق کو آواز ابن آدم ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود پروڈیسر نیدہ نئیم بیش کش ریفہ انسٹیٹوٹ آف میڈیا سائنسز